موسیقی 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 بہت لوگ کے اوپر ہے اور ایک جگہ ہونا چاہیے کھٹا ہونا چاہیے دیش میں سمیدھان کا کانون کی دھنجیاں اڑھائے جا رہی ہے کانون اور کورٹ کو آگے کر کے سرکار اپنے ایجنڈے تیہ کر رہی سنبھل میں بہجان سمات پارٹی کے گاؤں چلو عبیان کے تحت ایک دیوسی کیڈر کیمپ اور سیکٹر سمکشہ کا اوجان کیا گیا جس کا اوجان گرام بھوانی پور میں کیا گیا جس میں بی ایس پی کے پردیش صدیق وشونات پال نے بھاجپا سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کے پچار تندر کے قرار بھاجپا نے جیت حاصل کی ہے لیکن اگر بی ایس پی کو نڑائی میں دکھایا گیا ہوتا ہے شہی روپ اگر ہم اس کا آقلن کیے ہوتے اور اگر میرا مسلم بھائی بی ایس پی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا تو چھبیس پرشنٹ کھالی ایس سی ایس تھی اور بیس پرشنٹ ہمارا مسلم بھائی ہم کتنے ہو جاتے چھیالیس اور جو باون پرشنٹ بھائکورڈ ہے یہ بھائکورڈ کو جب بھاجپا کے پرچار تندر نے دکھایا ایک ساجس کے تحت کی لڑائی تو سپا اور بھاجپا کی ہے اور یہاں میں رام نمی کے موقع پر ایورا کٹرہ کے رگونات مندر میں بھکتوں کا تاتہ لگا ہے جہاں بڑی سنکھیا میں بھکت آئے ہوئے تھے بتا دیں کہ یہاں کئی جنپدوں سے بھکت آئے تھے اپنے بچوں کام منڈن کراتے ہیں وہیں اس موقع پر سیو مہند پتاب اور تھانہ آدھیکش جیوارام کے ساتھ بڑی سنکھیا میں پولیس فورس موجود رہی اور یہاں میں سناتن سیوہ سمیتی کے تتو ادھان میں رام رت یاترہ کاوجن کیا گیا یہ یاترہ شہر کے تلق نگر استید پرانے نمائش میدان سے آرم ہوئی اور یاترہ شہر کے ویبن مارگوں پر گھومتی ہوئی رام جان کی مندر پر مہا آرتی کے ساتھ سمپن ہوئی ہے ہمیتا ہمیتا ہمیں سمسٹی ہمیتا ہمیں سمسٹی ہمارگوں کی ڈیونی خیلال میں بھولی مندر پہ بھولکار کرم بھولا تھا ہمیں سمسٹی ہے کہ رام رتی آخرہ نکال لگا ہمیں سمسٹی ہے میں اس بارک کیا انتظامت کی گئے ہیں موسیقی پیانگراد میں بھاجبہ یوہ موٹا سمیتی کے تطوردھان میں آز راو نومی کے افسر پر بھو شبہ آتر نکالی گئی تو وہیں جگہ جگہ شبہ آترہ کا بھو سواگت کیا گیا شبہ آترہ کے دوران یوہ انہیں ڈھول تاسے اور دھرم دھوچ کے ساتھ کرتب دکھائے اور بھوان شیرام کے لشمن اور سیتا تطہہنمان جی کے سوروپ کی جھاکیا آکشن کا کند رہی یہ یاترہ میں کار کرتا ہوں سہی تمام لوگ بھی موجود رہے بھوان رام کا جنگ دن کا آج کارکٹم ہے اور ہم لوگوں میں چیل کی نوراتری سے ہندو کا اپنا نووکس پرارم ہوتا ہے بھوان رام کا آج پرکٹنسو ہے آج ہی کے دن بھوان رام کا جنگ ہوا تھا اس اوسر پہ ہم پھوڑے ہندو سماج کے لوگ سرو سماج میں جاگران کرتے ہوئے یہ مجیسے دیتے ہیں اور آنے والی کی یہی کو یہ جان پیاری دینا ہم سکتے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بھوان رام کا جنگ دن ہے ہم لوگ اس کو ہر پھلا سکتے ہیں آج مہا پر رام نووی کے افسر پر ہمارے چاکب لگ سے بھی جو شوبہ یاترہ نکالی گئی ہے شریف رگو رام کی تو ہم لوگوں کی ہر چال یہ جیسے کی پتائے کہ ہر چال نکالی جاتے ہیں تو یہ ہی ادیش ہے کہ جو ہمارا راست ہے جو ہمارا دیش ہے اس کو سناتنی دھرم سے جوڑا جائے اور ہماری کین سرکار سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے راست کو ایک دھرم راست کے نام سے جوڑا جائے جیسا کی ہم لوگ کا جو دیش ہے بھارت اس کا نامی ہے کہ ہندوستان تو ہم لوگ کا مطلب یہی دیش ہے کہ ہندو یہ جو دیش ہے ہندوستان نام ہے تو صرف یہاں پر ہندوٹو کا ہی پرچار پرسار ہو اور جیسے کی پہلے سے یہاں پر سناتن دھرم کو مطلب شریشتہ دی جا رہے کہ پھر سے ہم جاتے ہیں ان سب شوبہ یاترہ کے دوارہ کہ سناتن دھرم کی طرف ہم لوگ پھر سے پورے اپنے راشتر کو لے کر جائیں اور جو ہماری یوہ پیڑی ہے وہ سناتن دھرم کو سمجھے اور اس کی مہمت کا گھڑا پرچے بڑا رہی ہے پروش دیواری گرام پردان دھنوہ اور پردیش رجیب پنچایت پرش اور ایہ میں پولیس عدیشتر چارو نگم ایوراک اٹرا تھانا پرسار میں پہنچی جہاں انہوں نے نوراتری کے موقع پر تھانا پرسار میں بنے مندر میں بھگوان کے دشن کیے اور تھانا پرسار میں کھانے کی ورستہ کی گئی جس میں بڑی سنکھیا میں کنیاوں کو کھانا کھلایا گیا ہے اس موقع پر پولیس عدیشتر چارو نگم اور سیو مہند پتاب سنگھ نے تھانا عدیشتر دورہ کنیاوں کو اپنے ہاتھوں سے پرشاد گھن کرایا اس موقع پر پولیس عدیشتر چارو نگم نے تھانا پرسار میں دکھشر اوپڑ بھی کیا اور پورے تھانے کا نرکشن بھی کیا سنبھل میں تھانا نکھا سا چھے طب کے انترگر ٹریکٹر اور بائیک کے آپس میں بھڑنے سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد مرتق کے شف کو جلہ اسپتال کی مورچری میں رکھوائے گیا مرتق بی ایک کا چھات بتایا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق مرتق یوگ بائیک کا پنچہ جلوانے کے لیے بھدرولہ آیا تھا پنچہ جلوانے کے بعد وہ گھر واپس جا رہا تھا تب ہی ٹریکٹر نے بائیک کو ٹکر مار دی ویکابو ٹریکٹر کا پہیا انوچ پر چڑھ گیا سنبھل کے چندوسی قطوالی چھت میں ایک حران کر دینے والا معاملہ سامنے آ جہاں ایک یوگ نے آفر میں ایک نیجی لیب سے بڑی چیک اپ کروایا تھا جس کے بعد ایک ریپورٹ میں شکایت کرتا کو تھائرائیڈ کی پسٹی کی ریپورٹ تھما دی گئی پر یوگ کو اس ریپورٹ پر یقین نہیں ہوا تو یوگ نے ڈاکٹر کے کہنے پر اسی لیب سے پناہ جانچ کروای اس کے بعد ریپورٹ سامنے آئی اس کے بعد یوگ نے لیب کے خلاف شکایت درچ کرا کر اب اس معاملے میں پیڑی دویکٹین ہے لیب کو بند کروانے کے لیے سیم تک سے گھوہا لگانے کی بات کہی ہے وہی لیب نے آروپ پر کوئی اسپس جواب نہیں دیا یہ ڈاکٹر لال پیت لو جی ہے چلوس میں ماری گھنٹہ گھر پر وہاں پہ میں نے اپنا تھائرائیڈ کا اور یوکیشٹ بغیرہ کا چیک اپ کر آیا تھا فول وڈی چیک اپ فول وڈی چیک اپ کر آیا تھا آفر میں ان سے انہوں نے اس میں میجھے تھائرائیڈ دکھا دیا میں نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو ڈاکٹر سامنے بولے یہ آفر میں کر آیا ہے تم نے ایک بار دوبارہ پھر کرا کر دیکھو میرے نہیں لگتا کہ آپ کو ڈھائیڈ ہوگا میں نے دوبارہ آٹھ دس دن بات رپورٹ آٹھ دن بات کر آئی تو اس میں ڈاکٹر نورمل آیا اور ڈاکٹر ایک ایسی بیماری ہے جو آٹھ دس دن میں ٹھیک نہیں ہو زکتی کسی بھی دواز ہے اور میں نے کوئی دوا نہیں کھائی ہے میرے دکٹر بولے میں ابھی دوا نہیں دوں گا آپ کو جو میرے فیملی دکٹر ہیں میں میں ابھی آپ کو کوئی دوا نہیں دوں گا جب تک دوبارہ عجاج نہیں کرنے کسی بھی دیمیداری ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے پوری ٹھیک ہے ہمارا کام ہے تلیکس سیمپل کر کے اور بہینہ بس کیا نام ہے آپ کا بینووٹ آپ یہاں کیا ہیں کیا پاتے آپ کا لالپیت لیب میں آپ کس پت میں ہیں دیمیل تھی آپ تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو یہاں بلد لینا ہے اور بیش دینا ہے رپورٹ صحیح ہے غلط ہے اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے یہ ڈاکٹر بتائیں گے رپورٹ غلط آتی ہے رپورٹ غلط نہیں آتی ہے یہ کچھ ہارمانس جو ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ فکس نہیں ہوتی ہے کس سمیں سیمپل دیا ہے کیا تھا کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گرزی آباد میں کما کام مانگنے آئے مزدور اور اس کی پتنی نے بزرگ دمپتی پر حملہ کر غائل کر دیا پورا معاملہ تھانا اندر پورم علاقے کے اب ہے خند کا ہے بتا دے کہ بزرگ دمپتی ٹھیکے دار دوارہ بھیجے گئے مزدور سے اپنی چھت کا کام کرایا تھا جس کے بعد وہ مزدور اپنی پتنی کے گھر کے باہر پہنچا اور کام مانگنے کا بہانہ کر گھر میں گھس گیا جس کے بعد بزرگ دمپتی پر حملہ کر فرار ہو گیا جس کے بعد دونوں کو نزدیکی ہسپتال میں بھرتنی کرایا ہے سارے کھنم کھن ہو رہے ہیں بھائی سب ہوش میں تھے شرم ہے بھائی سب بس پھر ہم بھار آکے چیخنے چلانے لگے گھلی والے سب اکھٹے ہو گئے دونوں کو ہزون وائف کو شرم جی کو اور ان کی میسیز کو پڑوسیاں چاپ پور میں کوئی بیواد رہا ہے ان سے نہیں نہیں ہمارے یہاں ایک مستری آتا ہے شری رام اس کے ساتھ ہی وہ لے بر آئی تھی موسیقی 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 کیا نام ہے جن کو چاپو لے رہا ہے مرکل سے آرکی شرمہ رویکان شرمہ نام بتائے کہ دوسرے پرکس کے خلاف سممدی تھانے میں تحریر دی گئی ہے لیکن پولیس پر شاہسن کی اور سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی شاہسن کے ندیش پر پورے اتر پدیش سمیت ساجاپور میں شیرام جن مصف دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے شہر کے ساتھی کھرنی باغ میں استی سنکر موچر ہنوان مندر میں آدرش دیویان کلیان سنسطان اور کییٹیو آرٹس گروپ اور ایوڈیا شو سنسطان سنسکتی ویبھاگ دوارہ اتر پدیش دوارہ سری رام جن مصف بھائی پرکٹ کرپالا کائیٹرم کا آئیوزن کیا گیا کائیٹرم کا پیارہ میں دیوی کلش شیاطر سے کیا گیا اور ہمارے مانی موکھ منتری جی کا ندیس ہے کہ پورے اتر پدیش میں بردشتر پر بھگوان سی رام جی کا جن مدیس بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائے جائے اسی اتر سے ہم لوگوں نے آج سوبہ یترہ نکال کر بھگوان رام جی کا یہاں پر جن مدیس بھی منائے جائے گا جس کی بستر جنکاری آپ ہمارے راودیہ کی اور لکھناؤں سے پدھاری ہوئی ہیں آپ پوری جن کری دیں فیروز آباد نگر نگم کے پاس لالا کنجی لال بھگیچہ میں ایک مند بدھی مہیلا بھٹک رہی تھی جس کی جنکاری بھاجپا کے نگر میڈیا پروہاری جیرو سنگھ کو ہوئی اس کے بعد وہ طورت اپنے سیوگیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور مہیلا کا علاج کروایا جس کے بعد مہیلا مہیلا نے ان کے پریوار جنوں کے بارے میں پوچھتات کی گئی کوشش کی گئی کی مہیلا کے بارے میں کوئی جانکاری مل سکے مہیلا نے اپنے پریوار جنوں کا پتہ بتایا اور جیرو سنگھ نے انہیں پریجنوں کے سے سمپر کر اس مہیلا کی جانکاری دی جس کے بعد جیرو سنگھ نے پولیس ستھانے میں پہنچ سوچناک دی اور پیڑید مہیلا کو پولیس کے حوالے کر دیا مجھے اور ان کا بچہ میرے پاس بہانج میرا میں رکھتا ہوں کہ گھر سے نکل جاتے ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں گھر پر لے کے آتے ہیں لیکن جب بھی یہ گھر میں کوئی نہ ہو تو چپچا رات میں نکل جاتے ہیں اور ہاں پہ کیس بھی کیا تھا سب کچھ کیا تھا لیکن جب دینی رکھتے ہیں تو اس کی تہریز آپ نے پولیس کو دی تھی ہاں پولیس کیس چلا ہے ہوں گم شدو کی کچھے نہیں میں کھوٹ میں چلا ہے اچھا اچھا اب یہ سمیہ ہو گیا ان کو گائب ہو گئے وہ تو کم جب دو سال تے یہی کانی ہے اچھا اوریا میں شہرسن کے دیدیش پر رام نومی کے افسار پر پر دیش سرکار نے بھائے پھرکٹ کرپالک آئکم کا اجن کیا جس کو لے کر اوریا میں بھی شہر کے پرسد دیو کالی مندر پرسر میں رام چلیز مانس کا پارٹ کرتے ہوئے رام نومی کو دھوم دام سے منائے گیا اس افسار پر جلادکاری پی سی سرواستوں سمیت کئی پرشاسنک ادکاریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور پربو شریف رام کی مہیمہ کا وخان کرتے ہوئے انہوں نے مریادہ پروشیٹم ہونے کا ورڈن بھی کیا کائکرم کے دوران دور سے آئے ہوئے شردھالوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر رسالیا کائکرم میں رام نومی کے افسار پر محول بھکتی میں ہو گیا وہیں ڈی ام اور یا پی سی سرواستوں نے بھی بھائے پرگٹ کرپالہ کائکرم کی جمکر تاریف کی بھی جانتے کہ آج بھگوان سری رام کا جنم دیوش ہے آج رام نومی ہے تو ہم شاشن کے نردیش پر پریٹا نیوم سنسکتی بھی بھاگ کے دوارہ پورے نو دن کارکرموں کی سرنگھلا رہی جس میں دیوی جاگرن کے کارکرم رات میں اور دن میں بھگوان رام چلیت مانش کا پاٹ کر آیا گیا آج رام چلیت مانش پاٹ کا سبھی بلاکوں میں وکاس کھنڈوں میں پاٹ ہوا جس کا اوتیاپن ہوا اور آخری اس کے سماپن کے روپ میں ہم لوگ آج یہاں مکھ روپ سے بھگوان شیو کے پرانگڑ میں یہ رام نومی دیوش کا آیوجن کر رہے ہیں جس کے تحت سنسکتی بھی بھاگ سے بھیجی گئی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے اور جنپرت کی ویبین کلا ہوا ٹیموں نے اپنی رنگہ رنگ پرستطی دی ہے بھگوان رام کی آرادھنا کی ہے بھگوان رام کا جنم بھڑنیا سے منایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم بھگوان اپنے ویاس جی منوز آوستی جی سے ہم لوگوں نے انروت کیا ہے کہ کرپیا آپ رام جنم کے اوپر بھائے پرکٹ کرپالا اس کانسپٹ پر تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں اور امرت ورشہ کریں وانی ورشہ کریں جس سے لوگ رسپان کریں اس کا مانی اوپنٹری جی کا جنہوں نے ایسی ایک یوجنا لائے جس سے بھائے پرکٹ کرپالا کے روپ میں جگہ جگہ منا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے دیس بھر میں منایا گیا ہوگا اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن دیس بھر میں جتنے لوگوں نے منایا ہوگا ان میں جتنے بھی ہمارے عدیقاری گرن ہیں وہ گنگنی ہیں لیکن ان عدیقاریوں میں کوئی عدیقاری ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے جنہ عدیقاری محوضہ کے سمان اس بھاؤ سے رام پتھا کرتا ہو اس میں ان کا پہلا نام ہے میری ہو میں بہت سکتام نائیں دیتا ہوں چونکہ یہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی شیرام نومی کے شور افسر پر گاجے باجے کے ساتھ شوبہ یاترہ نکالی گئی جس کو سی او اور ایس جی ایم نے ہی جھنڈی دکھا گا شوبہ یاترہ کو روانہ کیا تو وہیں جگہ جگہ بھکتوں نے شوبہ یاترہ کا سواگت کیا شوبہ یاترہ میں شامل جھانکیوں کی ایک جھلک پانے کے لیے شہر کی سلکوں پر بھکتوں کی بھیر امر پڑی شوبہ یاترہ میں شامل منوہاری جھانکیوں نے بھکتوں بھکتوں کو منتر موکد کر دیا یہ کیسے کی یاترہ ہے جو ہر سال نکالتے ہیں یہ بھکوان رام کی یاترہ ہے رام کا پورا دلوار لگتا ہے اس میں اور ہم لوگ پہلے تھے بھکتوں پر اس کو نکال رہے ہیں اس سے یاترہ کا اُسے سے ہے کہ دیس بھل میں بھکتی کا محول موسپنوں اور ہندوٹو کی ایک الگ یگیں ہندو سماج میں ایک سندیج ہے کہ ہر ہندو کے لیے ایک دور کی پوزہ سب کو جائے یوگی آدیناتھ دوارہ فرمان جاری ہوا تھا کائکران کو لے کر اس پر کیا کہنا ہے کیا رہا ہے ہمارے یوگی آدیناتھ دی یوگی مکملتی ہے اپنے پر دیج بھر میں رانومی کی دھوم دیکھی گئی ہے کئی جگہ پر اس موقع پر بھو یاترہ نکالی گئی اس موقع پر لکنوں میں بجرنگ دل کی لوگوں نے بھی بھو شعبہ یاترہ نکالی یاترہ کے دوران بجرنگ دل کے کارکرتہ وریند مشرا سمیت تمام کارکرتہ موجود رہے وہاں ریلی کا سماپن چنہٹ بزار میں ہوا آپ کو بتا دیں کہ بجرنگ دل نے نکالی ہے شعبہ یاترہ بڑی دھوم دام سے شعبہ یاترہ نکالی گئی کارکرتہ وریند مشرا سمیت کئی لوگ اس میں موجود رہے اور بڑے ہر سو لاس کے ساتھ شعبہ یاترہ میں لوگ شامل ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگ کافی دھوم دام سے شعبہ یاترہ کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیج بھر میں رامنامی کی دھوم دیکھی جا رہی ہے کئی جگہ پر اس موقع پر بھاو یاترہ بھی نکالی گئی ہے جس میں وریند مشرا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا فلاہ اتر پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی